ملک کے ہاتھوں میں کوزہ ہوتا ہے جس کوزے میں آبِ کاؤسر ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری روح کے پرواز ہونے کا انتظار ہے اسی گھڑی یہ آبِ کاؤسر تمہارے تمہارے نصیب میں ہوگا ایک یہ بات دوسری جب روحِ مومن یا مومنہ پرواز کر رہی ہوتی ہے تو جو ملک الموت آگر کھڑا ہوتا ہے نا روح کبز کرنے کے لئے اس کا کیا عالم ہوتا ہے وہ آگر ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے آقا کے سامنے ایک غلام آ کر کھڑا ہوتا ہے موقف الابدِ اس طرح سے اس کا وقفہ جو ہوتا ہے اس کا آگر توقف کرنا موقف الابدِ ہوتا ہے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے آ کر کیسے ہاتھوں کو جوڑ کر سر کو جھکا کر کھڑا ہوتا ہے یہ کس کی محبت کی وجہ سے مل رہا ہے یہ یاد رکھئے گا تاکہ میں بات کو ان دو تین ارائز اور ان دو تین فکروں کے آخر میں محبت سیدہ سلام اللہ علیہہ کے ذریعے سے جوڑ کر کچھ فضائل سیدہ آپ کی خدمت میں ارز کر سکتا اور ایک بات رسالت ماب نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَشَدَّ شِيَتِنَا لَنَا حُبًّن ہمارے شدید شیع اچھا ہم نے تو صرف شیع سنا تھا یہ شدید شیع کون ہے یہ آگے حدیث کے اسی دوسرے ٹکڑے کے اندر موجود ہے اِنَّا اَشَدَّ شِيَتِنَا لَنَا جو ہمارے شیع ہیں لَنَا ہمارے شیعتِنَا اَشَدَّ شِيَتِنَا شدید شیع ہیں یعنی کہ ایمان میں شدید ہیں کوئی تیز ہوا آ کر انہیں ہلا نہیں سکتی ان کا ایمان اس طرح سے پہاڑ کی مانن زمین میں ڈٹا ہوا ہے گڑا ہوا ہے لیکن یہ ہے کس کے ذریعے سے اس کا راز کیا ہے ان کا ایمان شدید کیسے ہوتا ہے لَنَا حُبَّن ہم سے محبت کی وجہ سے جن کا ایمان شدید ہو جاتا ہے یعنی کہ محبت اہلِ بیت علیہ السلام میں وہ راز ہے کہ اگر کسی کو یہ نصیب ہو گیا تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ کوئی پھر اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا اِنَّا اَشَدَّ شِيَتِنَا لَنَا حُبَّن یہ تو توصیف ہو گئی اس کی کہ جس کا استفادہ آگے بیان کیا جا رہا ہے یکون و خروج و نفسی جس قسم کا شیعہ امام نے پری فیس میں مقدمے میں فور ورڈ میں بتایا اِنَّا اَشَدَّ شِيَتِنَا لَنَا حُبَّن اس طرح کا شیعہ یکون و خروج و نفسی اس کے نفس کا خروج یعنی اس کی روح کی پرواز ایسے ہوگی بلکل ایسے ہی ہوگی کہ جیسے چلچلاتی گرمی کے دن میں تھنڈے پانی کا ایک کوزہ پی جانا ایک پانی کا پیالا ایک پانی کا گلاس تھنڈے پانی کا گلاس شدید گرمی کے دن میں پی لینا یہ اس کے لیے ہے کہ جو ہماری محبت میں شدید ہے اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی کیا ہوئے عزیزو فہمِ حدیث اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ موت کے جسے ہم اور آپ وحشت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں خوف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں در کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر ہم نے یہ حدیثیں پڑھی ہو تو ہمیں یہ موت خوفناک نہیں بلکہ حسرت کی نگاہ سے دیکھنی ہوگی کہ یہ موت ہمیں کب ملے گی یہ دن کب آئے گا لیکن عزیز آن محترم یہ سب کچھ کیوں ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس کے دل میں ایسوں کی ایسے پاک ہستیوں کی محبت موجود ہے کہ جو پاک ہستیاں اسے اس کے کٹھن مرحلوں پر اکیلہ نہیں چھوڑتی ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو بہت سارے ایسے تاریخ کے اندر گزرے کہ جنہوں نے بڑے بڑوں سے اپنی محبت کا دعویٰ کیا مگر جب بات وفاداری کی آئی تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ہم ایسوں کو چاہتے ہیں کہ جو اپنے چاہنے ماننے والوں کو مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی اکیلہ نہیں چھوڑتے موسیقی